انٹرو میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے جیسے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید ایسا ہی ایک اور خط بھی آنے والا ہے دعویٰ نہیں مطلب آپ نے بات کہی اگر میں نے یہ کہا کہ اگر یہ روایت چل نکلی کیونکہ کل سے باتیں یہ چل رہی ہیں کہ یہ جب خط گیا ہے تو دیکھئے ایک نہیں دو روز تک سپریم کورٹ کے تمام ججز کا اجلاس ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کنسینسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا اب اس کے تناظر میں میں اس خدشے کا اظہار میں نے کیا تھا کہ یار اگر یہی ٹرینڈ چل پڑا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں کچھ عزت مام ججز صاحب جو کہ ہاکش لائن لے رہے ہوں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا بات چیز ہوئی ہے وہ تو انٹرنل رنگ کی بھی ہوئی ہے وہ تو انٹرنل چیز ہے جو پبلک نہیں ہوئی ابھی لیکن یہ کہ ایک بات تو کلیر ہو رہی تھی کہ کچھ کہیں نہ کہیں ڈیفرینسس تھے کچھ تا لمبا ہو رہا تھا نا پہلے دن ہی جلاس ہوتا ہے کوئی علامیہ تک نہیں آیا وغیرہ وغیرہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک اور کوئی وہ جن کے کوئی جو سمجھتے ہو کہ میری بات نہیں سنی گئی یا ہماری بات نہیں سنی گئی وہ پھرسے کوئی ایک چیز لے ہیں تو یہ تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ تک معاملہ نظر بظاہر رکھا ہوا ہے تو یہ تو ایک اور طوفان مت جائے گا پوری عدلیہ گئی یعنی کہ وہ پر سنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اگر خدا رخواستہ اور یہ بات کرتے ہوئے بھی میں نے تین مرتبہ آسمان کو دیکھ کر ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور اس وقت بھی کہا تھا کہ میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک میرے موں میں خاک یعنی کہ ایسا نہ ہو لیگر صاحب اب تک آپ کی اکثر باتیں صحیح ہی ثابت ہوئی ہیں میری بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر میں زلزلے کو میرے جو میٹانگے ہیں وہ ہرن کی طرح ذرا وقت سے تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیتی ہیں بھاپ لیتی ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ تین سے بلکہ چار دہائیاں ہو گئی ہیں چالیس سال مسلسل ملکی سیاست کے بارے میں دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے اور اس کے بارے میں ریپورٹنگ کی ہے تو اب تو آپ کے اندازے نسیلی صحیح ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا کیا تماشے نہیں ہوئے یہ ہے کہ اب اتصال قضیہ اب ہمارے پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں ہم لوگ بہت بے حص ہو گئے ہیں دیکھئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے عزت مغاب ججز کا لیٹر لکھنا یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے اور نائی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی اور جڈیشری میں بھی کسی اور کنٹری کی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ خط انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا وہ خط جو ہے وہ لیک کس نے کیا اس کو پبلک کس نے کیا دیکھئے نا لوگ بہ آسانی یہ فرض کر لیں گے کہ صاحب جن جج ساحبان نے یہ خط لکھا انہوں نے خود ہی میڈیا کو لیک کر دیا کہ بھئی ہم تانگ آمد پر جانگ آمد کہ ہم اپنی دانس میں فلا فلا موقع پر جو ہے ہم چیف جسٹس صاحب کو یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو پھر اگر تو وہ صورتحال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس موجودہ خط میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے فلا 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 ابھی تک فورم کا دستک دی ہے اور ہماری شنوائی نہیں ہوئی تو آپ رہ مہربانی اب آپ نے ایکشن نہ لیا تو ہم اپنے گریونسز جو ہیں اپنی شکایات جو ہیں یہ ہم پبلک میں لے جانے پر مجبور ہوں گے ایسی بات اس خط میں نہیں ہے اگر آپ اس خط کو پھریں گے اس سے ملتا جو اتنا ایک تھوڑا سا باخیہ ہوا تھا کہ انڈیا میں سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے پریس کانفرنس کر دی تھی لیکن انہوں نے جلدی اس پر قابو پا لیا مسئلہ ریزولف ہو گیا اب ہمارے ہاں یہ خط جو ہے یہ بی بی پچیس مارچ کو لکھا جاتا ہے جو اس پہ ہے جو ڈیڑ اس میں دی بھی ہے چھبیس مارچ کو سات ساڑھے سات بجے کے قریب یہ ورس ایپ گروپس میسیجز میں لیک ہونا شروع ہوا ہے ٹھیک ہو گئے بار اب یہ ٹائمنگ دیکھیں اس کے این دس یا پندرہ منٹ بعد یا ہارلی آدھے گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کی بریفنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایک صحافی جو اس سے قبل جو کہ وہاں کی ایک ویب سائٹ ہے جیسے آپ کی ہے تو انٹرسیپٹس کا نام ہے اس میں انہوں نے یہ چھاب دیا تھا کہ جی وہ جو سائفر اسد مجید صاحب نے ڈونلل لو کے ساتھ گفتگو کر کے بجوایا تھا اس کا مطن یہ تھا اس کی بنیاد پر جس صحافی نے یہ سوال کیا امریکی وزارت خارجہ کے اسی ترجمان سے جو اس دن بھی بات کر رہا تھا مل ہے کہ جناب یہ جو کنٹنٹ ہے سائفر کا آپ کی اطلاع کے مطابق کیا ڈونل لو اور اسد مجید کے درمیان ایسی ہی گفتگو ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ سپوکس پرسن نے کیا جواب دیا سپوکس پرسن نے کہا کلوزش یعنی نہ اس نے تردید کی نہ دنائے کیا نہ کنفرم کیا لیکن کلوزش ایک قسم سے کانفرمیشن ہے کہ ہاں بھی قریب ترین ہے شاید ایسی ہی گفتگو ہوئی ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ان صاحب یا اس ویب سائٹ نے جس نے یہ سائفر کا مطن چھاپا ان تک سائفر کی وہ کافی جو کہا جا رہا ہے کہ گم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یا نہیں یعنی یہ فرض کرنے میں حق بھی جانے میں یا نہیں بین ہی وہی صحافی جو ہے وہ منگل کے دن کہتے ہیں کہ صاحب اس دن جب ڈونلل لو جو ہے وہ امریکن کانگرس میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے تو یہ اب یہ تو یہ خط لکھ دیا ہے اچھا اب ان سے اگرچہ اس سوال کرنے والے سے ایک باغی لگ گئی اس نے کہا کہ سکس سپریم کورٹ جیجز وائل دیور اسلامباد ہائی کورٹ جیجز لیکن جلدی ہوتی ہے نا اپنی بات کرنے کی تھے تو ہائی کورٹ کی بھئی وہ ہو گیا مقصد یہ کہ انہوں نے خواقت کی اچھا اور انہیں ان کی یعنی پسند کا جواب نہیں ملا اب یہ جو ہے اس سے ماتھا ٹھینکتا ہے کہ ایک خاص مزاج کے صحافی یہ سوال کرتے ہیں اور عموماً ان کی صحافت جس جماعت کو یا جس کروہ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہی اب بینر لے کر اٹھ گئی ہے کہ جی اسلام آباد کے ان چھے ہیرو ججز یہ وہ اب وہ ان کے ہیرو ہو گئے دوسری طرف جو تحریک انصاف کی مخالب پارٹی آئے وہ کہہ رہی ہیں ارے یہ کہاں کہ ہیرو تھے جب جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس وقت ان کی زمانے کیوں گم تھی یعنی ایشو جو اٹھایا گیا ہے وہ تو گیا بھاڑ میں وہ اپنے اب یہ کہ اپنے اپنے ہیرو بنا لو ایک کا ہیرو ہے شوکت صدیقی ایک کے ہیرو ہیں یہ چھے جس جس اب آپ چھے جس پی ٹی آئی کے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہی دور میں ان لوگوں نے ان کے فیور میں فیصلے کی ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں بی بی کہ میں نے تو وہ خط نہیں لکھا نا لیکن انہیں ہیرو کا درجہ کون دے رہا ہے وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے نا میز آتی طور پر ایک پاکستانی ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خط پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ میں نے فرم بلید ہے یہ پاکستان کے بارے میں اوریڈی دیکھیں اور یہ کس نے آ رہا ہے یہ خط ذرا سوچیں آپ بھائی خدا کے لیے پاکستان اس وقت ایک اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بہران میں ہے اور ہم جو ہے ایڈیاں رگڑ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کو غیر ملکی آئے سرمایہ کاری ہو تاکہ یہاں پہ کوئی رونق لگے اس میں یہ ہے ایک ایسا نہیں بی بی یہ نہیں اے لوسی دل صبح کو آپ کو خبر ملتی ہے سوی پہر کے قریب کہ بشام میں ایک اہم پروجیکٹ پر جو کہ تربیلہ کی ایکسٹینشن جس سے غالباً فائیو ہنڈرڈ میگا وارٹس بجلی ہمیں ہوئی اثر ہونی ہے اس طور پر اور آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ پانی سے جو بجلی بنتی ہے وہ سسی ترین ہوتی اور انوارمنٹ فرنڈلی بھی ہوتی ٹھیک اس کو وہاں کام کرنے والے پانچ چینی جو ہیں انہیں مارا جاتا ہے ٹارڈلٹ کیلنگ ہوتی صبح یہ باقیہ ہوتا ہے آپ یہ بتائیے غیر ملکی سرمایہ کار کہے گا کہ یہاں تو اس ملک کے ہنڈرمند محفوظ نہیں ہے جس ملک کو یہ برسوں سے ڈھول پیٹتے ہیں جس سمندروں سے گہری اور حمالیہ سے ہونچی دوستی تو یار میں پاگل ہوں یہاں پہ سرمایہ کاری کروں پاکستان میں میں کیوں اپنے ایکسپرٹس یہاں بھیجوں ابھی یہ ہم اپنے اس داہ کو دھونے میں اور اس ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ہی بیٹھے ہوں میں ہیں اور شام میں آ جاتا ہے یہ اب جو بھی یہاں پہ انویسٹ کرنے آتا ہے بی بی وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا حکومت پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے فرض کرے اس ایگریمنٹ پہ جو ہے عمل نہیں ہوتا تو میں یہاں کی عدالت سے رجوع کروں تو کیا مجھے انصاف ملے گا تو اس کے درد میں یہ آئے گا کہ بھائی صاحب یہاں تو عدالتوں کا بھی اللہ حافظ ہے یہ تو یہ لی کے پریشر پر چلتے ہیں وہ بھی جان چھڑا کے بھاگیں گے تو اس طرح کے اس بات کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کچھ سکت رہ گئی ہے تو فرسٹ آف آل یہ پتا چلائے جائے کہ یہ خط پبلک کیسے ہوا سب سے پہلے تو ہم اس بات پر روٹ کاؤس پر پہنچیں نا اس کے بعد سارے معاملے اس کے بعد پھر یہ پتا کریں کہ صاحب یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ درست تھے یا نہیں تھے یہ بات ویلیڈ ہے کہ یہ لیک ہوا کیسے یہ تو پہلے انٹرنیلی اس چیز کو بیسک بیسک اچھا اور اس بات پہ کوئی نہیں آرہا نہ میڈیا آرہا ہے اگر آپ کو نفرت ہے جو یہ کہ اس حکومہ سے تو آپ چھے ججز نے کمال کر دیا اور میں باہدہ بے ان چھے ججز میں سے کم از کم دو افراد کے ساتھ میری درینہ شناس آئی ہے لیکن جب سے وہ جج بنے ہیں میری بالکل ملاقات نہیں ہوئی میرے دوست نہیں ہیں شناس آئی اچھی سلام دعا بڑے اچھے یعنی سماجی تعلقات اچھے تعلقات لیکن جب سے انہوں نے اپنا عدہ سنبھال لائے ظاہر ہے کہ ان کا آفس ایسا ہے کہ بہرحال تو یہ میرا اپنی دانس میں ان کو جلد از جلد جو ہے یہ کرنا چاہیے میری دانس میں سب سے پہلے یہ پتا کریں کہ یہ لیک کیوں گا اور کیا اس طرح کا خط پبلک میں آلا چاہیے تھا کیا یہ خط لکھنے کے علاوہ اور کوئی اپشن جس کے پاس نہیں رہ گیا تھا ان سوالوں کا جواب مل جائے تو پھر آگے بات ہوگی شاید اگلے ہفتے تک کچھ پتا چل جائے ہمیں شاید ان دو سوالوں سے کسی ایک کا جواب مل جائے یا شاید دونوں کا نہ ملے پتا چلے اگلے ہفتے ہم کوئی اور سوال چاہتے کرنے ہیں نہیں خط نہیں بابا خط پہ کیوں آپ کی سوئی اڑکا یہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے بارا سر کچھ اور نہیں ہو تو بہتر ہے ایک خط ہی نے کھلا دیا موسیقی